بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر 53 لیکچر نمبر 53 میں آج ہم دیکھیں گے الاسٹک کیشے کیا ہوتا ہے ایمازون کے اندر ایک سرویس ہوتی ہے الاسٹک کیشے تو الاسٹک کیشے پر جانے سے پہلے ایک اپ ڈیٹ ہے میں اپ ڈیٹ آپ کو بتاتا چلوں اپ ڈیٹ اباؤٹ نیو اگزیم ایمازون نے جو ہے ہم جو سوری ہم جو سلٹیفکیشن جو پڑھ رہے ہیں اس وقت ایمازون نے جو ہے ایک نیا کوڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا اور اس کوڈ کا نام ہے ایمازون کا نام ہے ایمازون کا جو پچھلا کوڈ تھا وہ کوڈ ایکسپائر ہو گیا ہے سلٹیفکیشن وہی ہے جس کوڈ چینج ہو گیا ہے یہ کوڈ ابھی ایک دو ماہ پہلے وہ چینج ہوا تھا تو ابھی جو لیٹسٹ کوڈ ہے سیریز میں اس لیٹسٹ سیریز کے اندر بھی جو جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ہم سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے جی تو وہ ٹینشن نہ لیں آپ اس میں جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ میں بھی ساری کور کروں گا انشاءاللہ ون بائی ون تو کوڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا AWS SAA-C01 تو چلتے ہیں جی الاسٹک کیشے کی طرف الاسٹک کیشے ہیں اپنے پاس سٹور رکھتا ہے کوئی ہمارے پاس ایک انمیموری یہ الاسٹک کیشے اب ہوتا کیا ہے بسیل کے لیے ہمارے پاس ایک انمیموری کیشے ہوتی ہے کلاوڈ کے اندر جس کے اندر ہم ڈیٹا جو ہے وہ سیو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فورا ٹیمپریری پیلیڈ آف ٹائم الاسٹک کیشے اس ویب سرویس تیٹ میکس ایسی تو ڈیپلائی اوپریٹ انمیموری کیشے اندر کلاوڈ در سرویس ایمپریوز در پرفارمیس آف ویب اپلیکیشن بائی ایلوئنگ یو تو ریٹویو انفرمیشن فرمیشن فرمیشن انمیموری کیش انسید آف رلائنگ انٹرلی آن سلور ڈسک بیس ڈیٹا بیس تو الاسٹک کیشے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس براوزر جب میں گوگل کروم میں فرس ٹائم اوپن کرتا اور کوئی ویب سائٹ براوز کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہوتا آپ کوئی براوز کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ڈیلے ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ڈی ای ایس کیوریز ہوتی ہیں آئی ایس پی جائے گا پھر سا جائے گا اس کی حس ٹھیک ہے جی نیکس ٹائم جب کوئی یوزر آپ کے ہی انٹرنیٹ پیج لوکل لگا ہو ہے اس کے اندر کوئی براوز کرے گا ٹھیک ہے جی یا آپ کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ہی اگر آپ دوبارہ اپنے براوزر کے اندر دوبارہ آپ www.urdoitacademy.com اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کو جلدی accessible ہوگی کیوں 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 کیسے ہو رہی ہوگی آپ کو ویب سائٹ ٹھیک ہے تو الاسٹک کیشے کیا ہوتا ہے بیسکلی ہمارے پاس ایک اور میں آپ کو اگزمپل دیتا چلوں میرے پاس ایک ویب سرور ہے ویب سرور کے بیک اینڈ پہ ایک ڈیٹا بیس چل رہی ہے ویب سرور پہ کوئی ویب سائٹ ہے اور یوزر جو ہے وہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور وہ آکر اپنے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا فال جنمپل آپ کہہ لیں کہ تمام لیپ ٹوپس لینووو ڈیل ایچ پی آئی سیون ڈیفرنٹ سپیسیفکیشن کے لیپ ٹوپس پڑے ہوئے ٹھیک ہے یوزر اس پہ آتے ہیں اور یوزر اپنی آکے انفرمیشن چیک کرنا چاہتے لینووو کوئی لیپ ٹوپس سرچ کرتے ہیں ڈیل کا لیپ ٹوپس سرچ کرتے ہیں اب یہ جو ساری انفرمیشن ان لیپ ٹوپس کے رگارڈنگ جو بھی انفرمیشن ہے ان لیپ ٹوپس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن وہ کہاں پڑی ہوگی بیک ایک ڈیٹا بیس میں پڑی ہوگی تو جب ویب سرور کے پاس آتی ہے کیا کرتا مجھے اس ہمارے پاس ہارڈ ہوتی ہیں ہارڈ ہوتی 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 ہیں اس لیپ جب اس پہ نمبر آئیں گی تو ڈیٹا بیس کو کیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا بوٹل نیک پر فارم ہو سکتا ہے جنگ جب کیوری بہت زیادہ لوٹ پڑے گا تو آپ کا ٹریفک ہے وہ ہوتی سوڑی سلو ہو جائے گی یوزر اینڈ یوزر جو ہے وہ تھوڑا سا کیونکہ بیک اینڈ بہت بجائے آپ کے جو ویب سرور ہے وہ بار بار ڈیٹا بیس کے پاس جائے ہم کیا کرتے ہیں ویب سرور اور ڈیٹا بیس کے درمیان میں یعنی کہ ڈیٹا بیس کے سامنے فرنٹ پہ ہم الاسٹک کیش سیٹ اپ کر دیتے ہیں ویب سرور جب بھی جائے گا ڈیٹا بیس کے پاس ڈیٹا بیس سے جو بھی کیوری فیش کر کے لائے گا اس کی ایک کوپی جو ہے وہ الاسٹک کیش میں سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جب کوئی یوزر ویب سرور پہ آئے گا مجھے فلا انفرمیشن چاہیے تو آپ ویب سرور پہلے کیا کرے گا کیش میں دیکھے گا جو کہ آپ نے الاسٹک کیش سیٹ اپ کیا ہوگا ڈیٹا بیس کے سامنے وہ الاسٹک کیش میں دیکھے گا الاسٹک کیش میں وہ انفرمیشن پڑی ہوگی تو بجائے آپ ویب سرور آپ کو دوبارہ ڈیٹا بیس کے پاس کیوری سنٹ کرے وہ آپ کو الاسٹک کیش سے کیوری کر کے آپ کی یوزر کو دے دے گا ٹھیک ہے جی تو الاسٹک کیش کیا ہوتے ہمارے پاس ان میموری کیش ہوتی ہیں جہاں پہ ہم تیمپیوری پیلٹ کیلئے جو ہے وہ کیش جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں تو اگزمپل آگی اگزمپل اب میں آپ کو بہتر سمجھ آئے گی یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن بار بار بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کیا کر رہی کرتی ڈیٹا بیس کرتی کہ مجھے فلان ڈیٹا فیش کر کے لاؤ اس اپلیکیشن کے کیا کرے گی آپ کی کی آئے گی یہ پہ دیکھ گی یہ پہ دیکھ ہی نہیں پڑا ہوا آپ کی ریکویس کرنی جائے جائے جب ڈیٹا بیس دوبارہ واپس اپلیکیشن میں جائے گی تو یہ پر ایک اس کی کوپی سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جب کوئی آپ کا پڑا ہوا اگر کی پڑا ہو ہے وہاں پہ تو وہاں سے آپ کی پیوری پرفارم ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشن یہاں سے ڈیٹا فیش کرے گی اور آپ کے یوزر کو دے دے گی اگر یہاں پہ کیشن نہیں پڑا ہوا کیشن آپ کا ایکسپائر ہو گیا اپلیکیشن دوبارہ ہٹ کرے گی آپ کی ڈیٹا بیس کو اور ڈیٹا بیس دوبارہ ہٹ کر کے لائے گی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے اینڈ یوزر کو مل رہا ہوگا ٹھیک جی تو ایمازون لاسٹک کیشن سیٹ اپ کرنے سے آپ ہمیشہ ڈیٹا بیس سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اچھا لاسٹک کیشن فردر وہ کیا کہتا ہمارے پاس ان میمری کی ویلی سٹور ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے جہاں پر ہمیں ملی سیکن لیٹنسی چاہیے اپنے ڈیٹا کی موس فاسٹ ایکسی سیبیلٹی چاہیے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے آگے الاسٹک کیش سیٹ اپ کر دیتے ہیں اور الاسٹک کیش وہاں پر سیٹ اپ کرتے ہیں ایسی ڈیٹا بیس کے سامنے جہاں پر موس لی ڈیٹا جس فریکنٹلی یعنی کہ ایکسیس سیبیل ہو یعنی ہم زیادہ اسے اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی رائٹ ہمارے جو اس میں وہ بہت رائٹ آپ پریشن بہت کم ہیں اور ریڈ آپ پریشن جو بہت زیادہ ہیں اس ڈیٹا بیس کے اوپر ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم الاسٹک کیش دو ہے ان فرنٹ آف دیٹا بیس سیٹ اپ کر لیتے ہوتے ہیں ایڈیشن لی کیوری کا ڈیٹا بیس 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 ٹھیک ہے وہ ہی بار جب ڈیٹا بیس کو ڈیریک ٹھیک ٹھیک کی ہو گئی ٹھیک ہے مینٹین وغیرہ ہو گئی ایچ ایوی 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 سٹور ہے ٹھیک ہے جی ایوی ایوی فرمیس ویب اپلکیشن بی ایوی 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 فرمیشن فرم ایوی 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 سسٹم ٹھیک ایوی بجائے ڈیٹا بیس کے آپ کی اپلکیشن بار بار ڈیٹا بیس کو نہیں کر رہی ہوتی بلکہ الاسٹک کیشے کو کیوری کر کے وہاں سے ڈیٹا فیش کر جی ایوی آپ کا کیا ہوتا ہے ان میموری ڈیٹا سٹورز ہوتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا ریسپانس ٹائم جو ہے وہ ایمپروف کرے گا بلکل کرے گا ٹھیک ہے جی انہانس ریسپانس ٹائم آپ کا جو ریڈ انٹینس ورک لوڈ ہیں اس کے لئے ریسپانس ٹائم آپ کا کیا ہو جائے گا ایمپروو ہو جائے گا جہاں پہ آپ کے رائٹ آپ زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ لاسٹک کیشے نہیں رکھ سکتے ریڈ ورکلوڈ فرم دا مین ڈیٹا بیس انس ٹھیک ہے میں آپ کئی دفع بتا چک ہوں بھی کہ آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ الاسٹک کیشے کے اندر سیو کر دیتے ہیں الاسٹک کیشے جو ہے وہ دو طرح کے انجن کو سپورٹ کرتا ایک میم کیشے اور ایک ریڈیس میم کیشے جو ہم اس کو کہتے ہیں it's not a data store not non persistent ہے ٹھیک ہے جی جس آپ اس کے اندر کیشے سٹور کر سکتے ہیں اور جو سیکنڈ انجن کو سپورٹ کرتا ہے کیشنگ انجن ریڈیس اس فاس نو اس ٹیویل انجن ٹھیک ہے جی کین بی یوز دیٹیل میں بتا رہا ٹھیک ہے اس میں سمپل کنسیپٹ ہے آپ کا جو ہے وہ یہ کون کون سے انجن کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو الاسٹک کیشے میں مم کیشے انجن ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں الاسٹک کیشے نون پرسیسٹنٹ پرسیسٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے can not کیشے کونٹنٹ کروانا ہو یا کوئی آپ کے ویب پیجز انجن کے اوپر دینیمکل جنریٹی ویب پیجز آپ کے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ الاسٹک کیشے میں سیو کروانا چاہ رہے ہیں یا سیشن ڈیٹا جو ہے کہ سیشن ڈیٹا جو آپ کہاں پرس سیو رکھ پرسیسٹنٹ ہے اور ڈیٹا سٹور بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یوز کیسے موسی کہاں پر ویب ہو گئے موبائل اپلیکیشن گیمنگ جہاں پر آپ کو ہائیلی ریڈ آپ پریشن ہوں وہاں پر آپ اس کو الاسٹک کیشے کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اور ڈیٹا بیس پر بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس وہ انڈر سکریس اس کے آخر دی رکھ دیا کروں گ اور انشاءاللہ کورس کولیٹ ل mad کافی سار پی پی س ک سنیریو بیسٹ ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ پروپر لیکچرز ہوں گے اس میں اندر آٹھ دس بارہ کوسٹنز ہوں گے وہ ہر لیکچر میں میں آپ سے سنیریو بیسٹ آپ سے ڈسکس کروں گا تھا کہ آپ لوگ کو ایکزیم کا ایڈیا ہو جائے اچھا جی یہ ہمیں گیا کہتا ہے ڈیٹا بیس ہوسٹیڈ لیوزنگ اور اتنی زیادہ کیوریز آ رہی ہیں کہ وہ آپ کیا ہوگی ہے جی بوٹل نیک بن گئی ہے ٹھیک ہے جو اپلیکیشن اس ڈیٹا بیس کے اوپر کیوریز پر فارم کر رہی تھی ڈیٹا فیچ کرنا چاہ رہی ہے اب وہ ڈیٹا بیس کیا ہوگی جی آپ کی بوٹل نیک بن گئی ہے تو وٹ ایکشن ویل انشور ڈیٹا بیس is not a performance بوٹل نیک تو کیا آپشن ہوگا جی فرسٹ ون سیٹ اپ ڈیٹا بیس کیا کہ سامنے ہم کلاود فرنڈ ڈیٹیبیوشن رکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کلاود فرنڈ کے بارے میں بتایا ہوا کلاود فرنڈ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے کانٹینڈ ڈیٹیبیوشن کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کانٹینڈ ڈیٹیبیوشن کے لیے ہوتا ہے یہاں پر ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے یہ بیسٹ آنسر نہیں ہے سیٹ اپ این ایل بی الاسٹک لوڈ بینسل سیٹ کر دیں ڈیٹا بیس کے سامنے وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ الاسٹک لوڈ بینسل جو ہے وہ آپ کی ٹریفک کو ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے بیلنس کر رہا ہوتا ہے لوڈ بیلنسنگ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ڈیٹا بیس کے اوپر لوڈ بینسنگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے سیٹ اپ الاسٹک کیشن فرنٹ آف ایڈیٹا بیس تو ہم اگر ڈیٹا بیس کے سامنے الاسٹک کیشے سیٹ اپ کر دیں اب جو ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ کیوری کر رہی ہے وہ کیوریز ہم کیا ہوں گی اب الاسٹک کیشے سے پرفارم ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی تو سی اوپشن جو ہے وہ بیسٹ اوپشن ہوگا ڈی کو اگر دیکھیں تو سیٹ اپ ایس ان ایس ان فرنٹ آف ایڈیٹا بیس سیمپل نوٹیفکیشن سرویس جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے آگے مجھے سیٹ اپ کر دیں تو ٹوٹلی ارلیونٹ آنسر ہے ٹھیک ہے جی تو بیسٹ آنسر سی ایک اور پیکٹس کوسٹین ہے اس میں ہمیں کہتا ہے سینریو کیا جی ہمارے پاس ای ڈیوی ایس کے اوپر ایک آرکیٹیکچر ڈیپلائے ہوئے اس کے اندر ہمارے پاس کپل آف ایسٹو انسٹانسز ہیں جو کہ ELB کے پیچھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ اینڈ پر کیا اس کے اندر ڈیٹا بیس بھی ہمارے پاس ای ڈیوی ایس کے اندر ڈیٹا بیس کل آرہی ہے جو ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کے اوپر بہت زیادہ ہائی ریڈ ریکویسٹ آ رہی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس read request بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اپشن کون سا بیسٹ ہوا جی بی ٹھیک ہو گیا سم ٹائمز میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل چیز بتاتا چلوں اے ڈبلی ایس کے ایکزیم میں جو questions آتے ہیں ان میں four یا five options ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر four options ہیں تو اس میں دو options mostly جو ہیں وہ question کے ساتھ بالکل match نہیں کرتے بالکل ہلکا پھلکا ان کا question کے ساتھ touch ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور جو باقی جو دو answers ہوتے ہیں وہ دو answers کافی حد تک match کر رہے ہوتے ہیں question کو تو آپ سب سے پہلے کیا کریں question کو understand کریں question کو understand کرنے کے بعد options سارے options کو go through کریں سارے options کو go through کرنے کے بعد آپ کیا کریں جو دو irrelevant ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر لیں دو irrelevant کو جب آپ سائٹ پہ کریں گے پیچھے آپ کے پاس دو options لے جائیں گے ان دو میں سے وہ دو almost matching ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اپنے concept اس قدر اپنے مطلب اپنے strong concepts بنانی ہے کہ ان دو میں سے آپ جو ہے وہ best option choose کر سکیں ٹھیک ہے جی Amazon elastic cash uses which two engines کون سے دو engines use کرتا ہے جی ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے لیکچر بھی پڑھ لیا ہے غور سے سنے تو آپ لوگ اس میں سے option اپنا search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی best option is d تو یہ تھا جی آج کا lecture i think ہاں یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا آج کا elastic cash چھوٹا سا لیکچر تھا اتنی اس میں لیب وغیرہ نہیں تھی جس تھیوری بیس کی لیکچر تھا تو میں کافی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو with examples practice کر کے questions بھی اس دفعہ میں لیکچر میں آپ لوگ کو دے دیئے ہیں تاکہ آپ لوگ کو idea ہو جائے کہ اس طرح کے scenario based questions ہوتے ہیں sometimes اس طرح بھی scenario based ہوتے ہیں اتنا جس طرح بھی یہ last question تھا کہ ELB ہے ELB کے پیچھے couple of visitor instances چال رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اب وہ جسٹ آپ student کو جو ہے وہ confuse کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہو کہہ رہا ہے basically database کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے باقی جو بھی environment ہے وہ جسٹ student جو ہے وہ اتنا بڑا سمجھتا ہے یار جتنا بڑا scenario بنا ہوئے اتنا بڑا instances چاہ رہے ہیں auto scaling ہو رہی ہے load balancing ہو رہے ہیں databases لگی ہوئی ہیں اور اگر غور سے اگر آپ question پڑھیں تو question کے اندر صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہوئی ہے کہ database کے اوپر جو ہے وہ stress ہے database under stress ہے اور performance issues آ رہے ہیں اس performance issues کو overcome کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے جی elastic cash رکھ دیں گے database کے سامنے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کے questions آتے ہوتے ہیں تو further آنے والے lectures میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے questions ڈسکس کرتا رہا ہوں آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں اس lecture میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لیے خوش رہیں جی دعوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ